شبیہ سرا کے طولہا پہ دائم درود نو شئے بزم جنت میں لاکھوں سلام جن کے ماں تھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبی میں سعادت پہ لاکھوں سلام دوستان محترم آج کا یہ سنوشت ماں جناب عبد الرزاق بھائی کی صاحب زادی اور حضرت مولانا شہزاز صاحب قبلہ کی بہن کے نکاح کے موقع پر منعقید ہیں اللہ کریم کی بھارگاہ میں دعا ہے اللہ حضرت مولانا شہزاز صاحب قبلہ کی ہونے والے رشتے میں خوب برکتیں عطا فرمائیں دوستان محترم میری آج سے آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کافی مخدوش ہیں میں کوشش کروں گا کہ چند ضروری دین کی باتیں آپ کو سمجھا سکھو دوستان محترم بیس پچیس سال پہلے کا زمانہ ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمیں بڑوں کا لحاظ ان کی قدر چھوٹوں میں آج کے مقابل بہت زیادہ نظر آتی تھی عورتوں میں بچیوں میں حیاء اور پردہ آج کے مقابل میں بیس پچیس سال پہلے بہت زیادہ نظر آتا تھا کوئی نوجوان کسی بڑے کے سامنے بیڑی سگاریٹ ہاتھ میں نہ لیتا کسی بڑے کے سامنے کبھی تمباکوں نہ کھاتا عورتیں اگر گھر کا کوئی بڑا گزرتی تو چہرے پہ پردہ ڈال لیتی لیکن آج وہ ساری باتیں آپ کو تقریباً تقریباً ختم ہوتی نظر آ رہی ہوگی میں نے اس پر بہت غور و فکر کیا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے قرآن میں بھی میں نے اس چیز کو ڈھونڈا اور حالات زمانہ کو بھی میں نے اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور پھر اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرو کہ وہ پرانی حیاء وہ پرانی ریسپیکٹ وہ پرانا لحاظ وہ ہم کیسے واپس رہا سکتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہماری قوم میں آگئی جس سے یہ اچھائیاں چلی گئی بڑا اگرچہ کسی بھی خاندان کا ہوتا کسی چھوٹے کو ٹوکتا تو وہ عدب سے سن لیتا تھا آج وہ سامنے سے جواب دیتا ہے آج بڑا کسی کو روکتے اور ٹوکتے ہوئے جرک محسوس کرتا ہے کہ اس کو ٹوکنے پر کہیں اس کا باپ مجھ سے دشمنی نہ کر لی اور کہیں یہ چھوٹا ہو کر کہ میرے سامنے بدزبانی نہ کر جائے آخر یہ ساری باتیں یوں ہی نہیں ہو گئی حالات نے کس طریقے سے کروٹ لی ہیں اور لوگوں نے دین کے حوالے سے کن چیزوں کو چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں پیدا ہوئی ہیں اب غور کرنا اسلام تیس پارے قرآن کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ہزاروں لاکھوں حدیثیں فقہا محدثین کی لکھی ہوئی کروڑوں کتابیں پورا دین اسلام مل کر کے پانچ چیزوں پر پہرا دیتا ہے پورا دین مل کر کر کرکے قرآن کے تیس پارے لاکھوں حدیثیں فقہاں کے ہزاروں جزئیہ کتابوں کے لاکھوں کروڑوں صفحات سب مل کر کے ایک ہی کام کرتے ہیں کیا پانچ چیزوں کو پروٹیکشن دینا پانچ چیزوں کی حفاظت کرنا آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ پورا دین صرف پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے تو ہاں یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا دین پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے ان میں سے پہلی چیز دین کی حفاظت دوسری چیز مومن کی جان کی حفاظت تیسری چیز عقل کی حفاظت چوتھی چیز نصب کی حفاظت اور پانچویں چیز مال کی حفاظت ان پانچ چیزوں کو پروٹیکشن دینے میں پورا دین لگا ہوا ہے دین تمہیں کہتا ہے کہ گانے نہ سننا پیکچر نہ دیکھیں اس لیے کہ اس میں جہاں مزامیر ہیں وہیں پر اس میں کفریہ شرکیہ کلمات بھی ہیں تم سنو گے تو تمہارا دین چلا جائے گا دین بچانا ہے تو اس سے بچو دین کو نقصان پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام نے کسی کو کفر قرار دیا کسی کو شرک قرار دیا کسی کو حرام قرار دیا کسی کو گناہ قرار دیا تاکہ تم اس کے قریب جا کر کے اپنا دین نکھو بیٹھو ان ساری چیزوں سے کفر سے شرک سے حرام سے خنا سے اس لیے روکا تاکہ تمہارے دین کی حفاظ ہو تمہیں ایسی جگہ جانے سے روکا جہاں تمہارا دین برواد ہو جائے تمہیں وہ بولنے سے روکا جہاں تمہارا دین ختم ہو جائے تمہیں وہ کھانے پینے سے روکا جہاں تمہارا دین ختم ہو جائے تو دین کی حفاظت کے لیے اسلام نے حکم دی دوسرا عقل کی حفاظت اب میں اس پر لمبی باتیں تو نہیں کرتا لیکن یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں جہاں فقہ کے چار اصول ہیں کتاب و سنت اجماع اور قیاس وہیں پر عقائد کے چار اصول ہیں کتاب و سنت عقل صحیح اور سواد عاظم تو عقائد کے چار اصولوں میں عقل صحیح یہ ایک دلیل ہے اور اس دلیل سے ہزاروں عقیدیں نکلیں گے عقل کی حفاظت پر اسلام پہرا دیتا ہے شراب اسلام نے کیوں حرام کیا نشے والی چیزیں اسلام نے کیوں حرام کیا اس لیے کہ اس سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اس سے انسان کی عقل کو نقصان پہنچتا ہے وہ سارے کام جو انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتے ہیں اسلام نے حرام کر کر کیونکہ اسلام تمہاری عقل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے مال کا معاملہ دیتا ہے مال کی حفاظت کا اسلام حکم دیتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مال یہاں پڑا ہوا گئے تم جماعت سے نماز پڑھنے جاؤ گے تو چوری ہو جائے گا ایسے وقت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جماعت ماف ہے تم اپنے مال کی حفاظت کرو یعنی آپ کو سمجھ آرہا ہے کہ ایسے موقع پر اس کی ایک مقدار رکھی بھی ہے کہ اس سے زیادہ مال ہے تو اب تم اس کی حفاظت کے لیے یہ برد سب سے ہو یہ کر سکتے ہو مومن کی جان کی حفاظت اللہ ہو تھنڈے پانی سے وضو کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گا یا بیمار ہو تو بیماری بڑھ جائے گی اور اسلام کہتا ہے کہ اگر پانی کے استعمال کرنے سے بیماری پیدا ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی اس کا قوی امکان ہے تو تم تیم من کر لو اللہ تمہیں پاک کر دے گا کیونکہ پانی استعمال کرنے سے تمہارے جسم و جان کو خطرہ ہے حج کرنے جانا ہے فرض ہے مگر جہاں آپ کو راستہ پور امن نہیں لگتا ہے راستے میں دشمن ہیں راستے میں خوفناک جانور ہیں اسلام کہتا ہے جتنی دیر تک راستہ پور امن نہیں ہے اتنی دیر تک تمہارے لیے حج بھی معاف ہے سمجھ آرے گے کہ نہیں ہے چونکہ جان بچا جائے گا آپ نماز پڑھ رگے گے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص گزر رہا ہے وہ انتہ ہے اسے کوئی راستہ بتانے والا نہیں وہاں گڑھائے گر جائے گا مر جائے گا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے شریعت کہتی ہے نماز توڑ دو اس کی جان بچاؤ آگ لگی ہوئی ہیں آپ نماز میں ہیں آپ کو پتا چل گا اس کی جان بچانی ہے نماز توڑ دو اس کی جان بچاؤ چونکہ اسلام جان کی حفاظت پر پہرہ دیتا ہے جہاں یہ چار چیزیں دین اقل مال ان چیزوں کی حفاظت کا اسلام نے حکم دیا ہے وہیں پر اسلام نے نہ سب کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے پورا دین جن پانچ باتوں کے ارد گرد پہرہ دے رہا ہے ان پانچ باتوں میں ایک نصب کی حفاظت ہے اسلام نے نصب کی حفاظت پر اتنا زور دیا یہ بے غیرتی یوں ہی پیدا نہیں ہو گئی یہ بے حیائی یوں ہی نہیں آ گئی یہ لحاظ کا اٹھ جانا یہ یوں ہی نہیں آ گیا ہے یہ حیاء کا ختم ہو جانا یہ یوں ہی نہیں آ گیا ہے زمین بھی وہی ہے جگہ بھی وہی ہے علاقہ بھی وہی ہے بولی بھی وہی ہے کھان پان بھی وہی ہے پھر یہ کیوں چھوٹ سب کچھ بدل گیا اس لیے کہ اسلام نے نصب کی حفاظت کے جو اصول عطا کیے تھے میں یہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان اصولوں کی پاسداری میں مسلمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اب میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے اسلام نے مردوں کو حکم دیا قرآن میں کہ قل للمؤمنین یهد من ابسارهم ویحفظ فروجہوں کہ محبوب مومن مردوں سے کہہ دیں آپ کہ وہ نگاہ کو جھتا کر رکھیں خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں اور اسی جگہ قرآن میں دوسری آیت نے فرمایا کہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور خواہشات کی حفاظت کریں اسلام نے نگاہ کی حفاظت پر زور دیا اس لیے تفسیر مزہری میں لکھا گیا کہ گناہ کی طرف جب کوئی انسان بد نگاہی کرتا ہے تو گناہ کی طرف اس کے دل میں دروازہ نہیں بھاٹک کھل جاتا ہے گھر میں اگر تھوڑا سا سراخ آپ کر دے تو روشنی آتی ہیں کھڑکی لگا دو تو زیادہ روشنی آتی ہیں دروازہ کر دو تو اور زیادہ روشنی آتی ہیں اور بڑا گیٹ لگا دو تو اور زیادہ روشنی آتی ہیں فرماتے ہیں کہ گناہ دل کی طرف جب آتے ہیں تو کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا سراخ ہو گیا اور گناہ تھوڑے تھوڑے آتے ہیں کبھی کھڑکی لگ گئی تھوڑے تھوڑے گناہ تھے کبھی دروازہ مگر فرمایا گیا کہ جب کوئی بد نگاہی کرتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر سراخ کھڑکی اور دروازہ نہیں سب سے بڑا پھاتک دل کے اندر گناہوں کا کھل جاتا ہے اور یاد رکھنا یہ ایک چیز ہے بد نگاہی اب یہ کتنی عام ہو گئی یہ بتانے کی ضرورت نہیں اور بالخصوص شادیوں کا سیزن اور شادیوں کی ریل پیل بازابتہ اس کو تو ایک بے حیائی کے فرمشن کے طور پر ہی لوگ منانے کریں لباس مارکٹ میں ایسے آگے جسم پر پہننے کے باوجود بھی جسم نظر آئے باریک ہونے کے لحاظ سے بھی چست اور تنگ ہونے کے لحاظ سے بھی آپ دونوں اعتبار سے دیکھیں کہ اگر وہ تنگ ہیں جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آئے اگر وہ باریک ہیں جسم کی جلد جھلکتی ہوئی نظر آئے اب ایک طرف تو یہ جسم لباس یہ زیورہ یہ خوبصورتی یہ دعوت نظارہ دے رہی ہے اور اس میں پھر یہ کہ خوشبو لگا کر عورتوں کا نکلنا ہے ہمارے نبی حضور سید المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر ننکلتی ہیں ہمارے آقا نے فرمایا وہ زانیاں عورت ہیں یعنی وہ سینہ کی طرف دعوت دے رہی ہے اس کی خوشبو لگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے اس کی خوشبو لگوں کو اس کی طرف مائل کر رہی ہے یہ ہے وہ چیزیں اسلام نے جن کو حرام قرار دیا تھا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نصب کی حفاظت ہو سکی کہیں بے حیائی خون میں نہ آ رہا ہے کہیں بے غیرتی نسل میں نہ آ جائے کہیں حیاء کا جنازہ نسل اور خون سے نہ نکل جائے ان چیزوں پر اسلام نے اس لیے پابندی لگائی تھی میں تو آپ کو کیا بتاؤں حضرت ابو الادیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ ابو بکر اددبتاق کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا سنو دیان سے فرماتے ہیں جب وہاں سے میں گزرا تو عورت کو نہیں خوبصورت عورت کو نہیں بغیر ڈاڑی کے ایک خوبصورت لڑکے پر میری نگاہ پڑ گیا بغیر ڈاڑی کے خوبصورت لڑکا تھا ابو الادیان کہتے میری اس پر نظر پڑ گئی اور میں اس کو دیکھنے لگا تو میرے استاذ ابو بکر اددبتاق نے کہا کہ تُو نے اس کو شہوت کے ساتھ دیکھا ہے وقت آئے گا کہ تُو اس کا انجام دیکھے گا غور کرنا وقت آئے گا کہ تُو اس کا انجام دیکھے گا ابو الادیان کہتے ہیں کہ بیس سال گزر گئے مگر میرے دل میں کھٹکا رہا کہ میرے استاذ نے کہا ہے کہ تُو نے ایک امرد لڑکے کو شہوت کے ساتھ دیکھا ہے تو تُو اس کا انجام دیکھے گا میں بیس سال گزر گئے دل میں کھٹک لگی ہوئی ہیں کہ وہ انجام کیا ہوگا وہ انجام کیسا ہوگا فرماتے ایک رات اسی فکر میں سویا ہوا تھا صبح اٹھا تو میں قرآن بھول چکا تھا قرآن میرے دل سے زائے قرآن میرے ذہن سے زائے قرآن کی آیتیں میرے دل دماغ سے نکلتے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا ارے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جرم کی سزا اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے جسے سزا دنیا میں نہیں ملتی سمجھ جاؤ اس کے ساتھ بھلائی کا دنیا میں ارادہ ہی نہیں ہوا ہے وہ تو اور زیادہ سزا کا مستحق ہے وہ تو اور زیادہ اللہ کی پکڑ کا مستحق ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے ہماری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے کوئی وزن دو چار کیلو کم تھوڑی ہو جاتا ہے کوئی چہرے پر کالے سیاہ داگ تھوڑی لگ جاتے ہیں ارے یہ سوچ جو دماغ میں پیدا ہو گئی ہیں یہ سوچ بتا رہی ہے کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے یہ سوچ بتا رہی ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے اب ابو لدیان کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک امراض لڑکے پسہوت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو میرے استاز نے کہا تھا کہ تو اس کا انجام دیکھے بیس سال تک میں خوبزدہ رہا وہ کتنے پریزگار رہے ہوں گے کہ ایک بار نگاہ پتکنے کے بعد بیس سال تک اس کے لیے پریشان رہے کہ میرے استاز نے کہا تھا انجام دیکھے گا تو پتا نہیں اب اس انجام دیکھنے میں کیا چیز آئے گی مگر فرماتے اسی فکر میں رات کو سویا تھا صبح اٹھا تو پورا قرآن دھول چکا تھا غورتی تو ایک بد نکاہیں کس انجام تک لے جائے اب ادھر عورتوں کو حکم دیا وَلْيَا غِرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ کہ عورتیں اپنے چہروں پر گریبانوں پر جسم پر فردہ ڈال کر رکھیں ماشا صدی کا فرماتی ہے اللہ رحم کرے ان عورتوں پر جنہوں نے پہلے پہلے ہجرت کی تھی اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے چہروں پر سروں پر جسم پر پردہ ڈال کر رکھیں تو انہوں نے اپنی اون کی چادریں پھار پھار کر اپنے جسم کو ڈانک لیا ماشا صدی کا فرماتی ہے حضور صدر شریعہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ نبی کی چونکہ یہ خواب میں جو نائٹ فولٹ ہو جاتا ہے بدخوابی ہو جاتی ہے مرد یا عورت کو وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے آتا ہے حضور صدر شریعہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کے خواب میں بھی شیطان نہیں آتا نبی کی بیویوں کے خواب کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے ایک حدیث پاک لکھ کر کے اس کے نیچے فائدے کے طور پر صدر شریعہ نہیں آتا اللہ حضرت ام سلمہ ہمارے نبی کی باک بیوی سرکار کے پاس بیٹھی تھی اور حضرت ام سلم آئی اور انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا کہ حضور عورت خواب میں بدخوابی اس کو ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے حضرت ام سلمہ نے اس کے پوچھنے پر چہرہ ڈھاپ لیا شرم کی وجہ تو ام سلمہ کوئی نابال بچی تو نہیں ان کا دوسری مرتبہ حضور سے نکا ہوا ہے حضور سے انہوں نے پوچھا کہ کیا حضور عورتوں کو بھی ایسے خواب آتے ہیں تو حضور صدر شریعہ نے لکھا کہ یہ نبی کی پاک بیوی ایسا کیوں پوچھ رہی ہے صدر شریعہ نے تو یہاں تک لکھا کہ نبی کی بیوی نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اللہ ان کے خوابوں میں شیطان کو جانے نہیں دیتا نبی کی نکاح میں آنے کے بعد کی بات تو بہت دور ہے جی ان رافضیوں کا ہم کیا کریں جو ماں اے شاہ شجیقہ پر تحمتیں لگاتے پھرتے ہیں جی اللہ ہوا خواہ تو کتنی پاک بیوی ہیں آیت اترین قرآن میں کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اس کی سب سے پہلی اولین مخاطب نبی کی بیویاں ہیں اللہ نے ان کے حق میں فرمایا پنجتن پاک کے حق میں فرمایا کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ایسے پاک بیویاں جب آیت نازل ہوئی ناولی یا غریب نبی خموری کہ عورتیں اپنے جسموں پر پردہ ڈال کر کے رکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ماں عائشہ صدیقہ کے رضائی چچا حضرتِ افلا رضی اللہ تعالی انہوں نے ماں عائشہ کی خدمت میں آنے کی اجازت مانیا کہ ماں عائشہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا اس وقت ماں عائشہ صدیقہ نے کیا کہا میں آج اپنی ماں بہنوں کو بہت عدب کے ساتھ یہ بات سنانا چاہتا ہوں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس وقت تک تمہیں اجازت نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اجازت نہ دیں گا جب تک وہ اجازت نہیں دیتے میں تمہیں اپنے قریب پاس آنے کی اجازت نہیں دیں گا کیونکہ اب آیت نازل ہو گئی ہے کہ عورتیں اپنے جسموں پر پردہ ڈال کے رکھیں گے پھر سرکار تشریف لائیں سرکار سے پوچھا انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلاح کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہیں کیا آج عورتیں حضور سے نہیں پوچھ سکتی سنیوں ہی کا تو عقیدہ ہے کہ نبی حیات ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں میں کس کا یہ عقید ہے سنی ہی تو حیات النبی کا عقیدہ مانتا ہے تو پھر ماں عشاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ کہا تا کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو رکو اجازت نہیں ہے جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دے گی آج بھی مسلم عورتوں پر یہ لازم ہے کہ جب ان کے سامنے اس قسم کی کوئی بات آیا تو وہ فوراں یہ کہیں ٹھہر جاؤ میں نبی سے پوچھ لیتی ہوں میرے نبی نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے ان کی شریعت کا حکم کیا ہے ان کے لائے ہوئے قرآن کا فرمان کیا ہے میں دیکھوں گا پھر دیکھوں گی پھر تمہیں اجازت دیں یہ ہے ماں عشاء صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھنا ہمیں اور سرکار نے فرمایا خضو شطرہ دینکم من حمیرہ سرکار نے فرمایا اپنے دین کا بڑا حصہ حمیرہ سے سیکھ لینا سرکار ماں عشاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حمیرہ کہہ کر کے پکارتے ہیں حمیرہ سے سیکھ لینا اپنے دین کا حصہ یہ دین کا حصہ حمیرہ سے سیکھ لو یہ حصہ یہ حصہ ہے حمیرہ سے سیکھ لو ماں عشاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو کہ کوئی تو اسے کلام کرنا چاہے تم کہو کہ ذرا نبی کی شریعت پوچھ کر کے آؤ میرے نبی نے کیا بتایا ہے وہ بتائے تو اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آپ کو سمجھانا چاہتا ایک طرف مردوں کو حکم دیا کہ تم نے نگاہ جھکا کر رکھنا ہے عورتوں کو بھی حکم دیا تم نے نگاہ جھکا کر رکھنا ہے دھونوں کو حکم دیا خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے عورتوں کو حکم دیا تم نے خوشبو لگا کر باہر میں نکلنا ہے کہیں لوگوں کی نظر تم پر نہ پڑ جائے تمہیں باریک لباس نہیں پہننا جس سے تمہارے جسم کے جلد جھلد نظر آئے تمہیں تنگ اور چست لباس نہیں پہننا جس سے کسی مریض کا دل لل جائے تمہاری طرف ان ساری باتوں نے عورتوں کو رکا بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ پاک باز نبی کی بیویاں جن کو کہتے ہی ہیں ازواجِ متحرات متحرات ہے دھیانہ پہنے متحرات متحرات کا معنی ہی ہے پاک صاحب پاک صاحب پاک صاحب پاک صاحب مگر ان کو بھی جب کلام کرنا ہوتا تو ہکم دیا گیا ہے مِنْ وَرَائِ الْحِجَا مِنْ وَرَائِ الْحِجَا حالانکہ وہ مومنوں کی ماں ہیں پھر بھی ان کے لئے حکم دیا گیا کہ جب ازواج متحرات سے مسئلہ پوچھنا ہو کوئی بات کرنی ہو تو قرآن میں حکم آیا کہ نبی کی بیویوں سے بات کرنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو سمجھا رہی ہے نہیں آرہی ہے بات اور نبی کی بیویوں کو کیا کہا اللہ حکم ان سے کہا گیا کہ اللہ رب العزت شاہ فرمائے وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ قُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُ جَاہِلِيَتِ قُلَا وَاقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاتِينَا الزَّكَاةَ وَاتِعِنَا اللَّهَ وَرَسُولَا یہ ساری آیتیں نبی کی بیویوں کے حوالے سے فَيَطْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَهُ ادھر کہا گیا کہ پردہ ڈال کے مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو اور ادھر دبی کی بیویوں سے کیا کہا کہ مسئلہ پوچھنے آئے تو تمہاری بات میں نسوانیت پر نہ ہو بلکہ تمہاری بات میں کڑک لہ جا ہو اس لیے کہ کہیں تمہاری چھولدار آواز سے کسی دل کے بیمار شخص کے دل میں مرض پیدا نہ ہو یہ ساری احتیاطیں پردہ ڈالو اب جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ پاک ہے متحرات ہے جن صحابہ کو قرآن کہتا ہے وَيُزَقِّهِمْ میرے محبوب نے قرآن پڑھ پڑھ کر کے ان صحابہ میں سے ہر ایک کے دلوں کو پاک کر دیا ہے پوچھنے والے بھی مزقع مصفر دل والے جن سے پوچھا جا رہا گے وہ بھی متحرات دونوں کے تاہر اور متحر ہونے پر قرآن کے دلائل قرآن کی آیتیں ایک نگی کئی آیتیں مگر ان کو بھی کہا گیا کہ بات کرو تو پردہ لگا کر اور اسواج متعارہ سے کہا بات کرو مسئلہ بھی بتاؤ تو ایسے نہیں کہ کوئی دل کا مریض للچائے کڑا کا آواز میں انداز بدل کے مسئلہ بکاؤ اس لیے کہ اسلام نے سارا زور دیا ہے نہ سب کی حفاظت پر یہ سارے پہرے لگا دیئے ہیں اسلام نے ان چیز کے اوپر اب غور کیجئے یہاں پر کہ ادھر عورتوں کو یہ پابند کیا گیا ادھر مردوں کو یوں پابند کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ اگر کسی نے سنا کیا تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو سو پوڑے لگائے اززانیتو وززانی فجردو کل واحد منہما مئتا جلدہ زانی اور زانیا کو سو سو پوڑے لگائے کوئی یہ سمجھے کہ آج تو اسلامی حکومت ہے نہیں تو کون سو پوڑے لگائے گا تو امام زہبی کتاب القبائر میں لکھتے ہیں کہ جسے آج کوڑے نہ لگائے گئے اسے قیامت کے دن چہنم کی آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے کتنی سخت بات آگا اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے اسلام کا قانون ہے اسے سنگ سار کر دو کھڑا کر کے اتنے پتھر مارو کہ اس کی جان نکل جائے گا ہندوستان میں پھانسی کی سزا لاسٹ اسٹیس پر جا کر دی جاتی ہے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا دی ہے اسلام نے زنا کو کتنا بڑا سمجھا ہے گناہ محسوس کرو آج تو زنا کے لائے سرزاری کیے جاتے ہیں کہ یہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیلنگ پارٹنرشپ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تم یہ ہو وہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ تو جانتے گی نہیں ہے کہ یہ زنا کی نوستوں میں ایک بے غیرت نسل جنم لیتی ہے ایک بے حیاء قوم پیدا ہوتی ہے ایک گناہوں کو دعوت دینے والی قوم اور نسل پیدا ہو جاتی ہے اسلام نے کہا کہ یہ دنیا والے ہیں جو اتنے بڑے جنم پر قتل کی سزا دیتے ہیں اسلام نے کہا شادی شدہ ہیں پھر بھی زنا کر رہا ہے اس کو سنسار کر 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 اس لیے یہ سزا کیوں رکھی گئی سزائیں لوگوں کو مار دینے کے لیے نہیں ہوتی گناہ کو روکنے کے لیے ہوتی ہے ولکم فی القصاصی حیات اس کی بلاغت پڑھئے قرآن میں کیا کہاں ولکم فی القصاصی حیات کہ جان لینے میں حیات ہے جان لینے میں حیات کہاں سے ولکم فی القصاصی حیات بدلے میں جان لے لو تو اس میں حیات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی جان لوگے اور پوری انسانیت کی جان بچا ہوگی ہے کسی کو فانسی کی سزا دی جاتی ہے تو اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ یہ فلاں کی اولاد ان کی نسل مٹانے کے لیے نہیں نسل مٹانے کے لیے نہیں جو جرم کر کے آیا ہے اس جرم کو مٹانے کے اسلام میں زانی کی اتنی کڑی سزا اس لیے رکھی ہے کہ نسب کی حفاظت ہو سکے اور آگے میں آپ کو بتاؤں یہ تو زنا والے معاملات ہیں اگر کسی نے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَانَ سُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَاتِ شُهَدَا قرآن میں کہا گیا اگر کوئی پارسا پاک باز عورت پر تحمت لگاتا ہے سُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَاتِ شُهَدَا پھر وہ چار گواہ اس کے اوپر نہیں لاتا حاکی میں اسلام کو حکم ہے تو اس کو اسی اسی کھوڑے لگاؤ اب تو لوگوں پر آسان ہے نا میں نے کہہ دیا چلی یار مجھ سے بھول ہو گئی لوگوں نے کہا یار اس نے معافی مانگ لی بات خطب ہو گئی جی یہ بات اسلام شریعت نظام نساب نافذ ہوتا تو یہ نہ چھوڑے جاتے کیوں اس لیے کہ یہ صرف سبان سے دو بول نہیں بولتا یہ پورے نصب پر الزام لگا رہا ہے یہ پوری نسل پر الزام لگا رہا ہے اس کو اسی کھوڑے لگا تاکہ کوئی آگے اس طریقے سے کسی پاک باز پر تحمت نہ لگا یہ سارا احتمال یہ ساری بورڈر اسلام نے جو لگائی گئی وہ سب کیا سب نصب کی حفاظت کیلئے لگایا دوستانے منطرم اس لیے اب اس سائٹ میں اور میں آگے جاؤں گا تو وقت زیادہ رہ گئے اب مجھے اس کا حل بھی تو پیش کرنا ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے اب ہم کہہ یہ اس میں مبتلا ہوئے یہ ان باتوں کی وجہ اب ان باتوں میں جو ہم مبتلا ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ جو میں کبھی سمجھتا ہوں میرے زہن و دن میں رات دن میں اسی غور و فکر میں رہتا ہوں کہ یہ ہیں تو اس کی حکمت کیا آئیں گا اس کے اسباب کیا بنے اس کے نتائج کیا ہیں اس کے اثرات کیا ہیں میں نے اس پر دیکھا کہ پہلے لوگ یہ لحاظ رکھنے میں ریشپیک کرنے میں فردہ اور حیامے زیادہ تھا آج کم اس کی یہ وجہ میں نے ذکر کر دی مگر یہ وجہیں جو پیدا ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے تو میں نے غور کیا کہ پہلے معاملات ایسے تھے کہ عورتیں ان کو چھولا جلانے کے لیے لکڑیاں لانے پہ لاتے ہیں پھر وہ لکڑیاں چلاتی ہیں کبھی بوجھ جاتی تو دھنک لگا تھا کبھی لکڑیاں کیلی ہوتی تو جلدی جلتی نہیں کبھی لکڑیاں ملتی بھی نہیں کھانا بنانے کے اندر کوئی مکچر مشین نہیں تھا ہاتھ سے کھٹا اور مسالے پیسنے کا مشین نہیں تھا ہاتھ سے خود پہلے بنا تو وہ کھانا بنا تھی اس کے بعد کپڑے دھنے کے لیے کوئی واشنگ مشین نہیں تھا ہاتھ سے دھنے اور اس وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ چار بھائی ہیں تو چاروں الگ الگ رہتے ہیں بلکہ چاروں ایک ہی میں رہتے ہیں سب کے کپڑے ایک ہی وہ دھنے ہوتی ہیں پھر حالات یوں ہوتے کہ کپڑے بھی خود دھنے ہیں پریس بھی خود کرنا ہے کھانے کے لیے چولا جلانے کے لیے لکڑیاں لانا جلانا پھونکنا سالن تیار کرنا سبزی کٹنا اور مسالہ اس کو کوٹنا یہ سارا کاملہ خود کرنا ہوتا تھا تو کھانا پکانے میں کپڑے دھنے میں برطن مانجنے میں اور بچوں کو کھلانے پلانے پالنے پوسنے ہی میں عورت کا پورا دن نکل جاتا تھا اب کیا ہو گیا اب سبزی کٹنے کے سارے مشین آگئے فٹ فٹ دو منٹ میں سبزی کٹ گئے گئے مسالہ پیسنے کے مشین آگئے دو منٹ میں مسئلت تیار لکڑیاں لانے کی ضرورت نہیں کیس ہے فٹ سے جلایا گرم تیل فوراں تیار اور مسالہ تو بیس بیس دن کا ایسے ہی پڑا ہوگا رہے گا تو یہ ساری چیزیں خود تیار کپڑے دھلنے کے مشین میں ڈال دیا چالو کر دیا وہ دھلتے رہیں گے برطن مانجنا تو کسی کاموالی کو بول دیا وہ برطن آکے مان جاتے تو اب گھر کی عورتیں کرتی کیا ہے اب گھر کی عورتیں بیٹھ کے سیریل دیکھتی ہیں اب گھر کی عورتیں بیٹھ کر پچھل دیکھتی ہیں اب گھر کی عورتیں بیٹھ کر کے کومیڈی کے شوز دیکھتی ہیں اب اس میں جو ریت رواج بتائے جاتے ہیں وہی اپنا نے شروع کر لی وہ تو بے خیرتی کرتے ہی ہیں ٹی ویو میں آ کر ان کا حیاء سے کوئی رشتہ تھوڑی ہے یہ تو ایمان والوں کو سرکار نے کہا کہ ایمان اور حیاء دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہ ایمان والوں کا نساب ہے کفر کا نساب نہیں ہے وہ تو جسم دکھا کر کے پیسے کمک رہے ہیں وہ کپڑے باریک پہن کر کہ تمہیں بے ہیائی سکھا رہے ہیں ایک مرد چار عورتوں کے ساتھ ایک عورت چار مردوں کے ساتھ رابطہ کونٹیک کیسے رکھیں گی بیاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ کیسے دیں وہ ساری پلاننگ وہاں سکھائی جاتی ہے ساری بے غیرتی کے انڈے وہیں پر رکھے ہوئے ہیں اور وہیں سے یہ ساری بے غیرتی مسلم قوم کے اندر آگئی ہیں اور ان کا مشن ہے یاد رکھنا یہ تمہیں خبر نہیں ان سیریل والوں کا مشن ہے جب انہوں نے سیریلوں کو شروع کیا تھا تو انٹریو میں کہا تھا ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر گھر کے اندر بجن بجائیں گے ہر گھر کے اندر آرتی اتاریں گے ہر گھر کے اندر کفروں اور شرکوں کو پہنچائیں گے ہماری قوم دانستہ اور غیر دانستہ اس بے حیائی اور بے ایمانی کے چنگل میں پھنس چکی ہیں تو یہ ساری بے غیرتی وہاں سے ہیں اور ان کو اپنا لینے کی وجہ سے اثر آپ کیا دیکھ رہے ہیں بزرگ شخص جا رہا ہوں مگر نوجوان پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے بشتول کر بلکہ کبھی کبھی تو یوں بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ بیٹا باپ سے مانتا ہے تمہا گنا اب میں مجھے بولتے ہوئے حیاء تاجت ہوتا ہے یہ سب پچھ ایسے انہیں ہیں اب سب میری زبانی حیاء خاموش ہے میں کس بات پر جا کر آپ کو ذکر کروں حدیث پاک میں یہاں تکو کریں کہ آدمی اپنی بیوی کے قریب ہو اس وقت شریعت نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ اس وقت کسی اور عورت کا خیال تک دماغ میں نمائے سمجھ آری اس سے بھی بے غیرت نسل جنب جائیتا ہے اس سے بھی حیاء کا جنازہ نکنی جائیتا ہے تو اسلام میں جہاں دین، اقل، مال، نصف ان کی حفاظت پر پیرے کا حکم دیا میں سب ایک اہم ترین چیز ہے کہ میں سب کی افاد ہوں اب میں آپ کو مشورہ دلگا تو ہو سکتا ہے کل عورتیں مجھ پر بھرس پڑیں اور مجھے کیا سے کیا نواز آجائے گا دعا کی جگہ بددعا سے لیکن میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ عورتوں کو اور نوجوانوں کو مصروف اور بیزی کر دیا جائے تاکہ گنا سے بچ جائے بس ہمارا کوئی مقصد ہے ہر ماہ چاہے وہ گنے گاری کیوں نہ وہ ہر باپ چاہے وہ گنے گاری کیوں نہ مگر اولاد کے حوالے سے اتنی سوچ تو آج بھی ہم میں ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہی ہوئی یہ سوچ ہر ایک میں ہے میری اولاد آگے جا کے مجھے گالی نہ دیں مجھے لانتان نہ کریں یہ ہر ماہ بھی سوچتے ہر باپ بھی سوچتے تو اس کے لیے نصب کی حفاظت ضروری ہے نصب کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان سارے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے جو اس راہ پر ہمیں ڈالنے والے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو بلکہ قرآن نے کہا زنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ قریب بھی نہ جاؤ ان چیزوں سے بھی بچو جو تمہیں قریب لے جانے والے ہیں اور ان قریب لے جانے والے چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے میں آپ کو بتاؤں دو حدیثیں بتا رہا ہوں پھر بات ہوں بس سن لو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل کھوپ دی جائے یعنی ایک ہے پاؤں میں کوئی کھوپ دے ہاتھ میں کھوپ دے نقصان اس سے بھی ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا سر میں کھوپ دی نہیں سوچ کیا فرمایا تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا جسم شہوت کے ساتھ کسی اجنبی عورت کے جسم سے چھو جائے سمجھا رہے ہیں اب پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی ناخن نکل گیا تو یہ لوگوں کو بڑا لگتا ہے اور جسم سے جسم تچ ہو رہے ہیں اور اس کو لوگ برا تک نہیں سمجھ رہے ہیں تو کہا گیا کہ سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے یہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سٹا چھو جائے چھو جائے اور دوسری جگہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی اور سیاہ یعنی کالے بدبودار کیچڑ میں لطپت خنزی کیچڑ وہ بھی بدبودار وہ بھی سیاہ سیاہ بدبودار کیچڑ اور اس میں خنزی لطپت ہم کتنی نفرت کرتے ہیں خنزی سے گھر کے قریب سے گزر جائے تو بھی عورتیں اور مرد ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں خنزی جانے سیاہ بدبودار کیچڑ میں لطپت خنزی سرکار فرماتے تمہارے جسموں کو روند اتا رہے یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے یہ ساری باتیں ہمارے نبی نے کیوں کہیں گے اس لیے کہ نصب کی حفاظت مختلط نصب مختلط ہو جائیں گے تو پھر بے غیرتی آہی جائیں گے بے حیائی آہی جائیں گے پھر لحاظ ختم ہوئے جائیں گے اس لیے ابھی بھی سب کو چلانے گیا بہت کچھ باقی اور ہم ایمان والے قرآن میں کہا گیا نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے اس لیے شادیاں بھی ہو تو میرا مشورہ ہے عورتوں کے کھانے کا ڈپارٹمنٹ الگ رکھا جائے مردوں کا الگ رکھا جائے اس میں کوئی مرد نہ جائے اس میں کوئی عورت نہ جانے آنے کے دونوں کے راستے جگہ ہو تا کہ اس طریقے سے ہم شادی کی رسم بھی منائے کہ اس رسم سے کسی گناہ کی شروعات نہ ہو جائے کبھی کبھی ایسی بے حیائی کی رسمیں گناہ کے دروازے کھل دیتی اور لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں کے موقع فرام کر دیتی اس لیے میرے مجھلو کو اور میری ماں بہن نوجوان ستھی ہو قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُورِ هِنَّ عورتیں حجاب میں رہے اور مردوں کو حکم دیا گیا نگاہ نیچی رکھے ان اسباب سے روکا گیا جو اسباب خنا اور زنا کی طرف لے جائیں ان کو حرام قرار دیا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے نہ سب کی افاظت ہو سکی مجھے اس پر بہت ساری حدیثیں یاد آ رہی صرف ایک حدیث نہ بتاتا اور اس پہ جان سے ہمارے ہم جب کسی عورت کی مجید ہوتی ہے تو اس کو قبر میں اتارتے وقت لوگ پردہ تان دی یہاں ہوتا ہے ہوتا ہم اچھا کیونکہ عورت کا جنازہ ہے پردہ جیتے جی آپ مردوں کو کیوں یاد نہیں آیا اب یہاں کون بدنگائی کرنے ہو کر رہے ہو کرنا چاہیے کبھ سے منا نہیں کر رہا مگر وہاں مرے ہوئے پر پردہ یاد آتا ہے جیتے جی اگر یاد نہیں آتا کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہمارے دل مر چکے تو غور کرو سمجھنے والوں کے لیے ایک بات پر بھی اگر کوئی گھرہ باندھ لے گانٹ باندھ لے تو بس کافی ہے اور مرد مرد نادہ بن کر بیٹھے ہو تو کلام اس کے اوپر بے اثر ہے اب وہاں اتنا پردے کا احتمام جیتے جی پردے کا کوئی احتمام نہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ تُس حرہ حضور کے وشال کے بعد کبھی نہیں مشکر ایک مرتبہ مشکر ایک مرتبہ خاتون جنت سیدت نسائ اہل جنہ حسنین کی ماں علی کی بیوی پاک نبی کی پاک بیٹی حضور کے وشال کے بعد کبھی نہیں مشکر صرف ایک مرتبہ کب کب جانتے ہو انہیں ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ مجھے جیتے جیتے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھ مگر وہاں جنازے کس طرح اٹھتے تھے جیسے آج ہمارے یہاں کہ ایک تختہ ہوتا اس کے اگل بگل میں بھی پائیں پہ لگی ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی سیدھا تختہ ہوتا تھا جیسا آج ہندو کی ارثی اٹھتی ہیں دیکھ ہوگی ہندو کو لکڑے پر لٹا کر کے باندھ دیتے ہیں جس سے وہ کتنا موٹا چوڑا لمبا نظر آتا ایسا ہوتا تھا اس دور میں کہ جنازہ اٹھتا تھا تو اس کو یوں لکڑی پر رکھ کر کر جاتا ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتی کہ جیتے جیتے میرا اختیار تھا تو میں نے کسی غیر محرم کو اپنا وجود نہیں دیکھ دی مگر باد وصال تو میرا یہ اختیار نہیں کہ میرے جسم کو کوئی نہ دیکھ اور ریت تو یہ ہے کہ لوگ تختے پر لے جاتے ہیں تو جسم کا موٹا پن چھوٹا پن اتار چڑھا و نظر آتا پریشان تھی آپ نے اسمہ بنت امیس سے کہ میں اس بارے میں پریشان ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے حبشا میں لوگوں کے جنازے دیکھیں گے اور وہ جنازے اس 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 میں جسم نظر نہیں آتی کہ پھر تو وہ تم مجھے دکھاؤ وہ کیسا ہوتا ہے تو حضرت اسمہ بنت امیس جنازہ بنا کر جس والوں کو پتا نہ چاہی جب یہ لا کر خاتون جنت کو دکھایا تو خاتون جنت حضور کے وسال کے بعد صرف ایک مرتبہ اس جنازے کو دیکھ کر مسکرائی کہ چلو بعد وسال بھی میرے پردے کا انتظام ہو گئے آہ اللہ 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 نعرے تکبیر اللہ رسال اللہ 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 کہ بعد وسال بھی میرے پردے کا انتظام ہو یہ ہے تو دوستان مہترم ہم کسی پر کوئی تعانی مقصود نہیں ہم آپ کے ہیں ہمارے ہم سب حضور کے حلام حضور کے امت میں حضور کا امت اس لئے آپ نے جو جب لائے آپ حضور کے امت اس لئے میں آپ کو حضور کا فرمان سنا رہے ہیں ہم سب مرد عورت ہم سب کا فرض ہے ہم کسی کی مانے نہ مانے اللہ رسول کی ضرور مانے اس لئے ان باتوں پر عمل کریں عورتیں بھی لحاظ رکھیں مرد بھی لحاظ رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی اور ہمارے نصبوں کی اللہ افضل فرمائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب عبدالعزاز بھائے گی صاحبزادی کے رشتے میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کو ہر قسم کی جائز خوشیاں نصیب فرمائیں اور اللہ اسے رشتے کو دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کا ذریعہ بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ